بلاسپور کے پورو بیدھائک تلک راہ شرمہ نے آبدہ پروندن بورٹ کی کارے پرنالی پر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے آبدہ پروندن کے اپا دھیخص سے استیفہ مانگا ہے بلاسپور صدر سے کونگریس پارٹی کے پورو بیدھائک ایم کونگریس اے وادل کے جلا دھیخص تلک راہ شرمہ نے انہوں نے کہا کہ اس بھیانکر آبدہ کے سمیں کونگریس پارٹی پروابط کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کا ہر سمب پریاس رہے گا کہ سبھی پروابط پریواروں کو اچھی طراحت مل سکیں ستھانی اپریدی گرے میں پترکاروں کو سنبودید کرتے ہوئے تلک راہ شرمہ نے کہا کہ بھگوٹ اور کوم اجوار میں بار بار بازن فٹنے کی گھٹناوں سے گرامن بوری طرح سے ڈرے ہوئے ہیں بھیانکر وارڈ کے ساتھ آئی بڑی بڑی چٹانوں نے کسانوں کی ساری جمینیں نسٹ کر دی ہیں ان چٹانوں کو جمین سے ہٹانے پر کسانوں کے لاکھوں روپے بیائے کرنے کے بعد بھی اسے صدھار کر کے کرشی یوگے نہیں بنایا جا سکا انہوں نے کہا کہ تلیانہ اور ہوان گاؤں میں تو پانی سپلائی لائنے تک ٹوٹ جانے کے کارن پیجل سپلائی بادیت ہو گئی ہے جبکہ ادھکان شیطروں کی سڑکے بند ہو جانے سے ان شیطروں کا آوہ گمن بھی عبرود ہو گیا ہے جس کارن گرامنوں کو بھاری کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تلکرا شرما نے سرکار اور جلہ پرساشن سے مانگ کی ہے کہ ان سوی عبدہ گرشت سیتروں میں ہوئی ہانی کا انکالن کرنے کے لیے ایک کمیٹی گٹھت کی جائے اور اس کی ریپورٹ کی ادھار پر ترنت اچت کاروائی سنشت کی جائے انہوں نے مکہ منتری جہرام تھاکر سے آگرہ کیا ہے کہ بلاسپور میں بادل فٹنے سے ہوئی باری تواہی کا سامنا کرنے کے لیے کے اندر سرکار کو پتر لکھ کر سپیشل راہت پیکج مانگا جائے تاکہ لوگوں کا جیون دوبارہ پٹری پر لانے میں ان کا سہیو کیا جا سکے بھاری برسات کے قرآن جہاں پہ جلہ بلاسپور میں لگ لگ جگہوں پہ باری نقصان ہوا وہاں پہ بسیش طور پر ہمارے سلک چنانب سکتر کی کون جوڑ پچیت میں دو بار بادل فٹنے سے باری نقصان ہوا ہے تیس جولائی کو پہلے بادل فٹا تب وہاں پہ لوگوں کے رسوئی گھر مویشنی گھانے بیسیں بکرییں ساری بہگیں اور لوگوں کے مکانوں میں درارے آگئے اور اب دوبارہ جو ابھی بادل فٹا اس سے بھی لوگوں کی بکرییں بہ گئی اور لوگوں کے مکانوں کو خطرہ ہو گیا اور ساتھ ہی اس حکوم جاڑک سکتر میں بسیش طور پر میں کہنا چاہوں گا وہاں پہ سارا یہ جو ہے روڈ سڑکیں بند ہو گئی راستے اخراب ہو گئے لوگوں کا آنا جانا لوگوں کا دوسری پچیتوں سے کیا یہی بلکہ اپنی پچیت سے بھی اس پر ٹوٹ گیا اور اسی طرح ہمارے صدر جناب ستر میں منڈی بھرادی کی بات کی جائے نوڑنے کی بات کی جائے وہاں پہ سرویس چیزن کوئی اپر پورا ملبہ آ گیا کئی جگہ ہمارے صدر جناب ستر میں ان بارشوں کے گارن بھاری نقصان ہو رہا ہے کہنے کا تطور جہاں پہ سرکار بڑے بڑی باتیں کر رہی ہے میں کہنا چاہوں گا آج جیزا پلاس مجھ سے سمجھ رکھنے والے آمتہ پرمند کمیٹری کے بائیس چیزن سیرین ندیر سرمہ سے اس پرس بارتہ کے باتیں پوچھنا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اتنی تراستی ہونے کے قرآن ہمارے چناب ستر میں وہاں پہ دورہ نہیں کیا وہاں پہ گئے نہیں جبکہ ان کی جو جمعبائی بنتی ہے بائیس چیزن ہونے کے انتے وہاں پہ جاتے تو آج وہاں نہیں نہیں بلکی میری جانگی کے انصار اور دوسرے کشتر میں بھی کہیں پر وہ نہیں گئے اور میں چاہتا ہوں مانے مکہ مندر سے میں مانگ کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیوں ایسی پوشٹے دیے رکھی رکھی ہے جو کام نہیں کرنا چاہتے جو کہ اپنی جمعباری کو نہیں پورا کرنا چاہتے تو ایسے لوگوں کو ایزا پرتلی تک دیا جائے کہ جو لوگ اس جمعباری کو کرنا چاہتے ہیں اور میں ردیر سرما جی سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں پر ایسے کے مدین سے کہ ان کو اپنی گلتی کا احساس کرنا چاہیے اور سارے کشتر میں دورہ کر کے جو ان کے پاس کاری اکشرتہ ہے ان کے پاس پاورز ہے اس پاورز کا استعمال کر کے اپتا کمیٹی سے لوگوں کو سن لیتے ہیں مہیت رانی چاہیے یا ان کے پاس دھن کی مبستہ ہے تو لوگوں کو کلیم کے طور پر آج جہاں پہ وہاں پہ بھسنے برباد ہوگی وہاں پہ جو ان کی لوگوں کی گھاس نہیں ہے وہ برباد ہوگی پینے کے پانی کے سروت ڈپ گے ہینڈ پٹ ٹوٹ گے تو ان چیزوں کے لئے وہاں پہ چاہ کے سپیشل پیگجر کیوں نہیں ہو دیتے اگر وہ اس زیمباری کو نہیں کرنا چاہتے تو میں سن تاکر کو اپنا ستیمہ دے دینا چاہیے اس افسر پر ان کے ساتھ کونگریس نیتا بی آر ٹیگور اور راجندہ ٹھاکور آدھی بھی اپستی تھے ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ایسی ویڈیو کے فیس بک پیج کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کریں